امکان نمبر ایک پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالیڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں ان تتولو یا استبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آدموں پر محیط نام و نشان ختم دی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسی ایسے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیاں سے ہو چکا ہے بارال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں ہوا رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجے نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہیں پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نزی کی مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکا ہو چکا ہو چکے ہوں اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں کہ یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر بھی گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخ رجو من خراسان رایات و سود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمدی شریف کی روایت ہے یخ رجو من خراسان رایات و سود لا یردوہا شیون حتی تن سباب ایلیا اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیادہ بھگت رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایکزمٹ نہیں کیا غلطی کی صدا دی ہے پیتیس صحابہ کی غلطی غدوہ احد میں ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا پچاس میں سے پیتیس ہٹ گئے نتیجہ کیا نکلا فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا موسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے تم نے ڈسپلن کو توڑا تم نے اختلاف کیا تو صدا دیا تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیر الناس بادل انبیاء پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان اگر ان کی بھی غلطی کا خمیادہ جو ہے اللہ نے چکھایا کیوں چکھایا ضروری تھا آئندہ کے لئے سبق ہو جائے تاکہ تمہارے دنوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کرنے ہم اس لئے بارال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی اب جو رسول سیاب صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے ساتوں گروہ جو تھے انہوں نے این حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی سزا اس کی مل رہی آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی کوئی سبب ہے لہذا یہ سزا تو ملے گی لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان what remains of پاکستان یہ اصل میں ہے کیا وہانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کل کا ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف سانی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھو گی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس قرم سے ہے گرمی آرہا وہ پھر بارویں صدی کا مجدد عاظم امام الحنشہ ولی اللہ دہلوی تیرہویں صدی کا مجدد عاظم سید احمد بلیلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سواد اس میں ان کی جانے ہیں جو گی دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آسائز کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کھڑا چوٹویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد عاظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ سائرس کیا نام تھا بالتا جزیرہ مالتا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ دیس ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفکر اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوشت ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک دیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی آلشان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں ترہاں دادے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ عرضی سے کچھ ہونا ہے